بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اندر کی سوچ انسان کو چلاتی ہے وہ غلط فٹ ہو جائے تو غلط چلتا ہے وہ صحیح فکس ہو جائے تو وہ صحیح چلتا ہے پھر وہ ہر چیز سے ٹکر لے لیتا ہے سوچ بن جائے فیرون دنیا میں واحد انسان گزرا ہے جس نے کہا میں خدا ہوں سجدہ تو بڑے لوگوں نے کروایا کئی مسلمان بادشاہ بھی سجدے کرواتے تھے پاگر لیکن میں خدا ہوں یہ دعویٰ ایک انسان نے کیا اور وہ فیرون ہے انا ربکم الاعلا کا چھوٹا موٹا بینے سب سے بڑا اس کی باندی مسلمان ہو گئے اب عورت کمزور اور باندی ہو تو اور کمزور خریدی ہوئی لوگ خریدے جاتے تھے بیچے جاتے تھے جنگوں میں تو وہ خریدی ہوئی فیرون کو پتا چل گیا کہ یہ تو مسلمان ہوئی ہیں اس نے پکڑوا لی اس کی دو بچیاں وہ بھی بولا لی ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی تو اس نے آگ جلوائی اوپر ایک بڑا پوت بڑی دیگ رکھی کڑا اس میں تیل ڈالا جب وہ ایسے کھولنے لگا تو اسے کہنے لگا اب اگر تُو مجھے رب مانتی ہے تو زندگی بھی مبارک بچے بھی مبارک اور تیرا گھر بھر دوں گا سونے سے اگر مجھے رب نہیں مانتی ہے تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا اب تُو سوچ لے کیا کرنا ہے تو ایک سوچ یہ ہے کہ پیسہ آئے گا میرے کام بنے گے تو اس کے لیے جھوٹ بولنا نماز چھوڑنا دھوکہ دینا فراڈ کرنا کوئی مصطح نہیں کیونکہ پیچھے ذہن ہے کہ پیسہ آئے گا تو کام بنے گا ایک ذہن یہ ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ راضی ہوگا تو میرے کام بنے گا میرا اللہ میرا ساتھ میرا ساتھی بنے گا تو میرے کام بنے گے تو اپنے آپ سوچ بدلے گی تو طریقہ بھی بدل جائے گا یہاں ہی یہ سوچ بن گئے یہ کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس نے کہا یہ میری دو ہیں میرے پاس سو بھی ہوتی ہیں تو اللہ پہ قربان کر دے تو انہیں پہلی بچی کو پکڑا جو چلتی تھی اس نے شور مچایا ماں ماں کہ مجھے بچاؤ 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 ماں کے آگے بچی جلنے جا رہی ہو عورتیں سن رہی ہیں تو کس ماں کا جگر ہے جو یہ دیکھ سکے یہ برداشت کر سکے ایمان عالی چیز تو انہوں سامنے ڈال دی ایسے جیسے مشلی کو نہیں تیل میں ڈالتے تو فرائی ہوتی ہے تو ایسا ایک دم پوری فرائی ہو گئی تو جل کے کوئلہ ہوئی تو جب ماں کا کلیجہ پھٹا غم سے ایک آنسوں نے ٹپکا صبر تصویر اندر تو اندر یہ تو پھٹا گئی تم غرر صبرک و اپتساموک صاحب لما رآہو فی الحشا ما لا یرا تو اندر جب پھٹا تو اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے ایسے غیب کا پردہ ہٹایا اور ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا وہ مسکراتی ہوئے کرے اما صبر صبر بس ابھی کٹھے ہونے والے ابھی کٹھے ہو جائیں پھر وہاں نے ماسوم کو کھینچا جس کو پتہ بھی نہیں میرے صدق کیونے والا ہے اس کی تو آہ بھی نہ نکلی اور وہ تلی گئی اور کوئلہ بن گئی اور ماں کھڑی ہوئی ہے ایک بول پہ بچا سکتی ہے ایک بول کفر کا بول لیتی اور گھر جا کے توبہ کر لیتی تو راستہ موجود ہے راستہ موجود ہے لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ پہ مر مٹنا وہ زیادہ محبوب ہو جاتا ہے تو بھی اس کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا میری یہ خواہش پوری کرو گے اس نے کہا فیرون نے پوچھا کیا کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ہم ہماری ہڈیاں میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ اکٹھا دبا دینا پاہر نہ پھینکنا کہیں دبا دینا تو فیرون نے کہا یہ خواہش پوری کی جائے تھے اس کو بھی جلا دیا ہڈیاں دبا دیں ہمارے نبی اور موسیٰ علیہ السلام میں دو ہزار سال کا فاصل ہے پھر چالیس سال نبوت کے چالیس سال وہ پھر دس سال بعد میراج پچاس سال دو ہزار پہ پچاس سال گزر چکے ہیں جب آپ کی سواری فلسطین پر پہنچوی آپ میراج کے لئے جا رہے ہیں مکہ سے اٹھایا مدینہ پہنچایا دو نفل پڑھائے پھر فلسطین پہنچایا تو وہاں سے مصر قریب ہو جاتا ہے تو وہاں سے آپ کو جنت کی خوشبو آئی تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ مالی اشم مریح الجنہ یہ کیا ہوا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی کہ کہاں سے آ رہی تو جبریل نے بتایا یا رسول اللہ فیرون کی باندی اپنی بیٹیوں سمیت جہاں دفن ہے یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے جس دن دفن کیا تھا اس دن سے آج تک ہی آ رہی ہے اور یہ آسمان تک جاتی ہے کتنا زمانہ گزر چکے ہیں دو ہزار سال پہ پچاس برس مزید گزر چکے ہیں اور وہ خوشبو آج تک ویسے ہی آ رہی ہے تو اب اس عورت کو اتنی بڑی قربانی پہ کس چیز نے اٹھایا سوچ ذہن بن گیا کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے